حضورﷺ کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ ناتوں کے ذریعے کبھی بھی نہ بنانا جہنمی ہو جاؤ گیا۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ یہ ناتوں میں جو تصور بیان کیا جاتا ہے کہ جب سے میری نسبت ہو گئی ہے تو میرا یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا۔ حضورﷺ کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ ناتوں کے ذریعے کبھی بھی نہ بنانا جہنمی ہو جاؤ گیا۔ یہ جو ناتیں ہم سن رہے تھے نا ابھی نخلِ تمنا ہری ہو گئی نام آگیا یہ سب بقواس ہے، سب فراڈ ہے، سب بقواس ہے۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دن پھر گئے جب سے وہ ناتخاں بن گئے، پیسہ نوٹ جب سے میری ان سے نسبت ہوئی ہے دیکھو میرے مقدر بن گیا ہے، پیسہ ہی پیسہ آ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے ان کا، یہ محبتِ رسول والے نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے نام پر جذبات بیچنے والے لوگ ہیں۔ اپنا عقیدہ محبتِ رسول کا، تعلق برسول کا یہ جو ناتیں لوگوں نے لکھی ان پر نہ بنانا۔ ہاں اگر بنانا ہے عقیدہ تو ان کی ناتوں پر عقیدہ بنانا جو ناتیں اللہ کے ولیوں نے لکھی ہیں۔ اہلِ بیعت نے لکھی ہیں، آئیمہ اہلِ بیعت نے لکھی ہیں، فقراء نے لکھی ہیں، علامہ اقبال نے لکھی ہیں۔ ولیوں نے جو کلام لکھا ہے، یہ جو عام لوگوں کا جو کلام ہے نا یہ تو نری غستاخی ہے، بکواس ہے، غستاخی ہے یہ۔ اب جیسے جو بھی محفلِ نات میں آکے بیٹھ گیا ہے اس کا مقدر چمک گیا ہے، کیا مقدر چمکا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے نا، محفلِ نات کرنے والوں نے ہی امام مہدی کو جو ہے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، صبح سے شام نات خانی کرنے والوں نے۔ کیا مقدر چمکا ہے نات پڑ پڑ کے؟ صرف بینک بیلنس چمکتا ہے، مقدر نہیں چمکتا، ناتوں سے مقدر چمکتا تو مرشدِ کامل کی کیا ضرورت پڑتی؟ تو یہ ساری بکواس ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، سب جھوٹ ہے، قال ہے، حال نہیں ہے یہ۔ میں تو ناتیں اس لئے سنواتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں پبلک کے ڈیمانڈ ہے یہ، لیکن میرا فرض بھی تو ہے نا کہ بتاتا بھی جاؤں، کہ سن تو لو آپ یہ، مزے بھی لے لو، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا یہ سب بکواس ہے۔ کہ جو محفلِ نات میں آگے بیٹھ گیا اس کا مقدر بن گیا، کہاں سے مقدر بن گیا تیرا؟ بیٹھے بیٹھے کہاں سے آذری ہو گئی تیری؟ فضول باتیں ہیں نا، نوٹ خانی، یہ نوٹ خانی ہے، نات خانی نہیں ہے۔ موسیقی 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 موسیقی